بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ہونڈا سیٹی ٹو تھوزن ٹونٹی ٹو ون پینٹ فائف ایسپائر تو آج آپ کے پاس میں ہونڈا سیٹی ون پینٹ ٹو کی انٹرڈکٹری ویڈیو آپ کے پاس لے گئے ہوں اس میں میں آپ کو سمپل اس کا ایکسٹیریئر انٹیریئر اور اس کی تھوڑی سی ڈرائیو کر کے بتاؤں گا کہ کس قسم کس کی ڈرائیو ہے انٹیریئر آپ دیکھ سکتے ہیں ون پینٹ فائف کے ساتھ بلکل سیم انٹیریئر ہے لیکس پیس اچھی ہے جس طرح ون پینٹ فائف میں ہے ون پینٹ ٹری میں بھی سیم لیکس پیس ہے ڈیش بورٹ سیم ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی کروم کی لکھ دی ہوئی ہے جس طرح ہینڈلز کی اوپر اچھا اس کے الائرمز لگائی ہوئے ہیں اس کے الائرمز نہیں ہیں اچھا اس کی ٹرنک دیکھتے ہیں کہ آیا ون پینٹ فائف کی اور ون پینٹ ٹو کی ٹرنک ہمارے پاس سیم ہے یا کچھ دیفرنس ہے اس کے اندر تو ٹرنک اس کی اوپن کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹرنک کے اندر جو سپیس ہے بلکل ون پینٹ فائف کی تا رہی ہے کوئی چینجز نہیں ہے اس کے اندر اچھا اس کے ہینڈلز بلکل سیمپل ہیں جس طرح ون پینٹ فائف کے کروم تھا اندر کی اوپر الائرمز اور ٹائرز اس کے سیمپل ہیں ون پینٹ فائف کے الائرمز چینجز تھے ابھی آپ کو میں انجن روم چیک کر کے بتاتا ہوں کہ انجن روم میں کوئی ڈیفرنس ہے یا نہیں ہے تو انجن روم میں بلکل سیمپل ہے صرف فرق یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس ون پینٹ فائف تھا یہ ون پینٹ ٹو ہے تو انٹیریر آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے مجھے تو اس کا انٹیریر بہت زبردست لگا اچھا اس کے جو سپیڈ میٹر کے پر بلو لائٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ گاڑی پیٹرول کنزیوم کر رہی ہے اور گرین جب لائٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ گاڑی ایکوائیڈل ہے تو ابھی اس کی ڈرائیو آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں چونکہ ہمارے پاس یہ بلکل زیرو میٹر گاڑی تھی ٹوٹل دس سے پندرہ کلومیٹر چلی ہوئی تھی تو بلکل برینڈ نیو گاڑی ہے تو ایسا چیز کے اندر کوئی بھی آواز ویرہ نہیں آرہی تو ڈرائیو تو مجھے ماشاءاللہ سے بہترین لگی گاڑی کی جس طرح یارس ہو گئی چنگان ایلسون کی ڈرائیو میں نے کی ہے تو اس کے مقابلے میں اس کی ڈرائیو بہت کمفرٹیبل بھی ہے اور گاڑی کی سپیڈ بری زبردست ہے گیر شفٹنگ اچھی ہے گاڑی کی سسپنشن زبردست قسم کی ہے تو مجھے تو ڈرائیو کے علیہاظ سے ہونڈا سیٹی چنگان ایلسون اور ٹویٹا یارس سے بہترین لگی ہے آپ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ان دونوں میں سے کون سی ان تینوں میں سے کون سی گاڑی ڈرائیو کے علیہاظ سے اچھی لگی یہ بھی آپ دیکھیں بلو لائٹ آن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی پیٹرول کنزیوم کر دی ہے گرین لائٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ گاڑی جو ہے ہمارے پاس ایکو موڈ کے اوپر چلی گئی ہے تو ماشاءاللہ سے ایک بہترین زبردست قسم کی گاڑی ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس کا جو بیسک ریویو وہ کیسا لگا یہ گاڑی آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ یہ تین چار پانچ سار کلومیٹر میں چلا لوں اس کے بعد میں آپ کو اس کا ایک ڈیٹیل ریویو بتاؤں گا اس گاڑی کا اس کے جو فائدیں نقصانات ہیں اس کی سسپینشن کس قسم کیے ہر چیز اس کی انشاءاللہ میں آپ کے پاس دوبارہ لے کے آنگا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے شکریہ اسلام علیکم